عزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزباللہ من الشیطان اللہین الرحیم پھر بھی تکلیف کرو بلند آواز دنال درود پڑھو اللہ بے مثلے بے مثالے ہندہ سانی کوئی نہیں شریک کوئی نہیں او خالق او مالک رحمان رحیم کریم او پاک محمد دا بھی خالق او مولا حلید دا بھی خالق او پاک بطول دا بھی خالق او مولا حسن مولا حسین دا بھی خالق او چودہ انہا انہا دی خاطر اللہ اے جہان بڑھا ہے آپ نے محبوب نوا کے کہ اگر تین نہ بنائیں دا تکائش ہے بناونی نہیں یعنی پاک رسول دا صدق اے جہان بنائیں تے محمد کتنین او آقا محمد مصطفیٰ نے دسے ہیں اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد اس سارے دے سارے محمدین ای ہو جیہا اللہ اور کوئی نے بنایا انہیں دنیا دھوکھا و دی کرے دینے نبی بنین پاک محمد دے پسینے دے کتنین اور او پسینے دے بھی چک بڑھے ہوئے پینگے جبول کے آدھے رہے ہیں میں نبی آتے میں پڑھے آ لکھے آ سہب کتاب آ سہب شریعت آ سہب کلمہ انہا جہل بنے آ دا میں انہوں سمجھ نہیں آ رہی جڑے بیٹھے آ دیں جو نبی آن پڑھائی اگلے دن دو بندے رہا لڑ دے بیٹھے ہیں ان مولوی دو میں ہکے گھار دے ہیں ہک سے آنا ہی وہ جا کہیا کر تو وط وط بھجنا ہے جو ان پڑھائی تھے ان پڑھائی تھے ان اور نور اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ دا نور خلق کی تے نال نبی بھی باہد اچھ نہیں بنے ہیں کون تو نبیین و آدم و بین المائی وطین اج آدم دے مٹی مٹیے چھائی پانی پانیے چھائی سرکار فرمے دن میں نبی تھا تو تو ان پڑھائی ہے ہیا کر میں اس مولوین وڑی دار دیتی میں کہ انہوں مار مار انہوں چبل دے متھے لگ گیا تو تو میرا بھائی یہ گلہ میں اس واسطے کرے نا جو پڑھو کوئی سنے تو انہوں پتہ لگے بھی شیعہ کی میں ہوں دے اسا پہلے پہلے تہاں بندے اللہ دے وط سنی پاک رسول دے تے شیعہ مولا علیہ تے انہوں دے یاہرہ فترہ دے اس آنو آقا نے خود شیعہ کی تے آپ پہ نہیں ہوئے دوئے بندے ہی شیعہ ہیں جیڑے مولا علیہ دے مخالف ہیں تے انہوں مندے نا جیڑے بندے ہو انہوں دے شیعہ ہیں مذہب سارے دے اسلام ہیں اے شیعہ شیعہ جیڑے علیہ مولا نال پیار کرے وہ علیہ دے شیعہ جیڑے دے دشمنہ نال پیار کرے وہ انہوں دے شیعہ ٹھیک ہے یہ کچھ اے رولنے دے پتہ نہیں پہلے لگ دا بندے اللہ حالانکہ سارے ہن جی انہوں مندے نو دے شیعہ انہیں لگ گئے انہوں کافر کافر حد ہو گئی ہے اکل دے علاج کرا اسا کلہ نہیں پیار کر دے مولا علیہ نال مولا علیہ نال اللہ ہی پیار کریں دے پاک محمد ہی پیار کریں دے یا علیہ مشہین میرا پتہ میں تے نو ایدو حد کے نو ہی لائے دے سا جیڑی زور علیہ سی یہ مشہینوں نہیں رکھنی وہ میں تہی تھے کاوی نہیں چڑھ دی میں کیے کرا پتہوں انہیں صحیح کائی نہیں یہ کوہر زاکر آکھ بینی تو مرضی اللہ میں تے نو کو جنہی آدھا سلوات پڑھو بلند آواز دے تو میرا بھائی ازاڑا مذہب کچھا مذہب نہیں ازا اللہ دے بڑھائے انہوں مندے دے بندے دے بڑھائے دے اے حشر ہوندے کدھی سردار دے کدھی لوک لوک کے پر کدھی کوئی کدھائی کدھی تاکھ پہ کدھی جیل یہ ہر کئی نال ہوندہ پہ اے ہوندہ حشر بنیا دے بڑھائے دا کدھی زندہ باد کدھی مردہ باد جہنو اللہ بڑھائے نا وہ کائنات دے علم رکھ داؤں گا تو میرا بھائی ازا جڑے رہ بار بڑھائے انہوں اللہ دے بڑھائے انہوں مندے بندے ہاں دے بڑھائے انہوں ازا کوئی نے مندے اسے انہوں شیعہ دے جڑے بندے چاندن بھائے آؤ ساڑے رلے ادھے ہی مننوں چٹا گھومبور کا جواب جڑے آپ بڑھائے انہیں آپ مننوں ازا تا اللہ دے بڑھائے انہوں مندے یہ ساڑا مذہبے ازا نبی دے اتنے عاشق ہیں اگر نبی دے گھران نال کوئی گھوڑا ہی وفا چک کریں ازا عوضی شبی بنا کے قدم چملیں گے یہاں آئیلی یہ ہو سگدہ ہے ہوئے نبی دے عاشق تے نبی دے صحابی نمنے اور نہیں ہو سگدہ جڑے نبی دے نال چنگے صحابی ہیں مخلص نبی دے تاوے دار میں مشتاق شاہ انہوں نے نو کر دے جنہ نبی انہوں معاف نہیں کیتا میں کوئی نہیں معاف کرنا چلو میں بندے دے رو برو انہوں کو جنہاں اکسا جیسے میں کلہ ہو سا میں کٹو انہوں نے رڑی دے سا یہ ایو کوفرے نبی دے دشمن تے لانت کرنا تو میں کرنا میں نبی دے دشمن نو نبی دے مخالف نو پاک محمد دے مخالف نو کوئی نہیں مننا کوئی نہیں مننا کوئی نہیں سلوات پڑھو کہ سیدھا سرو اس بندے تے رازی ذات خدا کوئی نہیں اس بندے تے رازی ذات خدا کوئی نہیں اگر اگر او بندہ تے رازی ذات خدا کوئی نہیں اگر او بندہ تے رازی ذات خدا کوئی نہیں خدا کوئی نہیں جس تے رازی حسن حسین دیما کوئی نہیں بسم اللہ مان کی شرافت کا پسا چال جاتا ہے میں ایک ساڑھ نہ لڑتا ہے قرآن نہ پڑھے آخر قرآن پانچ سچے لکھے پہنی مو بحیلا پاہ لئے اللہ دا کلام ہی تے نبی نا لڑ جن دے قرآن اترے ہیں جے اوڈ نا لڑ جایں بھیدئے تے سیگہ تک جمدہ ہی توٹا ہی ابنا ناوہ ابناکم وانشانا وانشاہ کم وانفوس وانفوس میں کہا سارے وائن سکھ دیاں جے سارے پاک ہوندے ہی ہو جے اُتھے خالص پاک چاہی دیاں تیار بھی سارے ہو گئے جناب سلمان نندس سے حسائی سارے پگڑیاں بدی ویٹھن مایا لاکھے سرکار فرمایا ہے چوکچ وائن کے اعلان کر جیندہ مباحلے چوکوس ولنے جے مادی گود کلو لائے کے ہورتائی جھوٹھ نہ بولے ہوئے یہ آئے ایک بندہ بولے ازا کی دے وجہ ہے پرسو جنجو رکھے سے میں نو لفظ یہ آیا تو میں یہ لا دیتا ہے یعنی جنہ تازہ تازہ کلمہ پڑھ ہوئے انہوں نے پچھلی گل کئی بھول گئی آئی بہ سارے رہ گئے پانچ ٹورے بڑی ٹھاٹھ نال ٹورے پہاڑ جھگ جھگ کے سلام کرے دیا جنہوں نے اللہ سے چاہ کے انہوں نے ملوانا بھونکے تو وہ سارا دل تا پڑھ دا ہے جو انہوں نے لانت کریے میں اس بندے نے یوں کو جا کے آ میرے کل سیندی ازمہ سونو ڈیوے خود قرآن میں گواہی سچیے لالے اینڈی چادر ارج تو آئی اینڈی چادر ارج تو آئی جہن دیسہ آئے رچ پانچیہ کے باندے نے جہن دیسہ آئے رچ پانچیہ کے باندے نے اس چادر بن ایسی ہو ردہ کوئی رہلا ہاں 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 توجہ بڑی گال کر گیا ہوں یا علی یا علی جڑا شیر میں ہون پہ پڑھ دا آپ پہ ٹھر دے راس ہو اکا برا فیج میں تو ان نہیں لانا ہاں دل تو آئی ہاں جی ہاں میں اتنے تو آئی دل تھنڈ ہو سی جو تساہلی گیلی کرے سو غازی شہن شاہ دے مرید بیٹھے ہو شیر پہ پڑھ دا علمالہ دی عظمتی دس لیسا تے مخدومہ دی عظمتی دس لیسا گھل کری پیادا جیڑا پاک بطولے دیا سے ہو جیڑا پاک بطولے دیا سے جگتے صرف آبا سے جیو 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 جس بی بی نو راب تو سرے بر منگی پاک رسول نے پاک بطول نو منگیا نا اچھا بن غازی دے او دی ہار دعا کوئی آہ 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 یہ ہے چونکہ اپنی مجلے سے میرے اپنے گھر دی مجلے سے قصیدے کافی ایک سطر مسیحب دی پڑھنی ہے تے آج دا جڑا دن ہے میں اے مضمون دا دہارے پڑھ سگدہ پورا محرم پڑھ سگدہ مظلومِ کربلا دی چھوٹی دھی دے دکھ سنا سگدہ لیکن ایک سطر ایک سطر پڑھنی ہے اے جتنا زخمی اس سینڈ نے اپنے پیونو ڈٹھانے تے شام تے جی دی رہیے کئی ہور دی ہو دی موقع تے مر بنی ہے اے پیونو دے سینے تے سمدھی ہے اس پیونو مریندہ ڈٹھانے تے واتے نہیں سوتی زندان پوپی پوچیا کیوں نے سمدھی اے دی کیا کرا پوپی اماں میں اکھاں بند کرا میں نے بابا کس دا نظر آدھے میں ڈر تو نہیں سمدھی نہ اکھاں بند کرے سا نہ پیونو مریندہ ڈٹھ سا یہ شام دے ویچ اتنی پیاسی ہائی اتنی پیاسی ہائی میں کیا ڈسا جنت سردار دی دھینو کتنے دہارے بندیاں پانی نہیں دیتا تے کلمہی نبی دا پڑھ دے رہے ایسے مسلمان بھی ان جنہاں دے کل ہندو نفرت کریں دے انہاں دیا تکریرہ تسا سنیئے ہندو ہوا دیا وہ یادین ای دھوکھے بازین وہ سلطہ جلوس نہ اکڑیا جدہ مسجد علی شہید ہویا ہندو پیاد ہے جدہ نبی دی دھین ہمارے گئے وہ سلطہ جلوس نہ اکڑیا انہیں جلوس کر دیو کیسے مسلمان ہو بہرحال جڑے دیکھائیں او دیوار تے اتو میرے تائیں ای اتنا ایک زندان ہے جدہ سید رہے جدہ اتھے رہے ہیں او سے نہ چھاتا ہی نہ دروازے ہیں آج چھاتے دروازے ہیں اس وقت کوئی نہیں اتھے کونے جو بندیا چون سالہ دی معصومت اتھے دروازے تے بندیا ہیں دو امام ایک معصومہ دا بھائی ایک بھتی جائیں بھائی تری بھی سالہ جو بڑھڑا ہو گیا سا بھتی جا پھائی سالہ جو بڑھڑا ہو گیا سا یہ آنکھو تا ہیک دو سوال اتھے سناوا پہلے دن جدہ اتھے ترین اتھے تائی آئیے بغیر سائی دے سائی کوئی نہیں سکڑ دی اتھے ترین اتھے پہنچی ما سوما تے بھرا دے گلچ بھائی پاکیا دی ہے سجاد تیری رات رکی ہوئی وے کھا تیری ہیک با کردہ لاکھ ہوئے تیری زنجیر لتھ ہوئے وے کھا اے بھینہ دی آدھا توں دی بھرا دیا کہ دعا کرنا سوال سنے سوال علاوہ سے باب دی لاش دھوپتے اکبر بھیرا کاسم بھیرا علیہ سار بھیرا علمالہ چاچا لاش دھوپتے پہیان مہمان سادے لاش دھوپتے کہیں دفن کی دیا یا جا دھوپتے رت رو کے فرمیندن کبرہ بڑ گئیاں سدکے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے یا بسم اللہ بھیرا دے گلچ بھائی پاکیا دے تیری رت رکھی ہوئے وے کھا تیری زنجیر لتھ ہوئے وے کھا تیری اپپیاں دے سارا تے چادرہ وے کھا تیری با کر دی جوانی دے کھا تیری حک با کر دا لکھ ہوئے دسا لاشا دفن ہوئیا یا کئی نہ امام فرمایا ہو گئی ہے دفن کدھی پوچھ دیا یہ پکھی وے دے پہنے انہوں کوئی نہیں منہ کرے دا ایسا کدھا گھر بنے لے کدھی پوچھ دیا یہ ہوا کیوں نہیں لگ دی بس آ گیا مقصد ہے آخری دن آئے نا ہر قدم تے جھنی ہے ماسو ما بھیرا دے کول جھنی ہے بھیرا چاک جھولیت بھائے بھیر پوچھے ویر تُو میرا امام بھی ہے تُو میرا بھائی بھی ہے آج میں انہوں دسا میں لگ دا ہے آج میرا زندگی دا آخری دنے میں انہوں دسا پیاس دیا کول منزلہ کتنی ہو ریا سیدہ دیچار بڑی منظور میلے سے پیاس دیا کول منزلہ چار بی بی یاد یہ پہلی سنا کتھا مکدی یہ سیدہ دے کم از کم ترائے دنہ دی پیاس ہوئے کئی کئی لے اکھی دیا گدھو نظر آوے پہلی منزلہ لے بی بی یادی ہائے و میں ڈاکا چھیں بھیرا سیدہ دے کاشم دہ کیوں وین کی تی آدھی اوہے لہ سامنے آگے ہے جدہ باب کل موت اجازت منگ دائی آدھائی اجازت نے تیڑے دشمن مارا ہون میں اتنا پیاس آہا میری اکھی دیگو کئی کئی لے دھونہ رہا دے دی بی یاد یہ پہلی منزل تے کاسم بھیرا فیض دو جی منزل سنا سیدہ دے اتنی پیاس ہوئے زبان خوشکوں کے تعلونا لگ ہوئے چھڑا ہوئے مشکل ہوئے اے پیاس دی دو جی منزل بی بی یادی ہائے و میں ڈاکبر بھیرا سیدہ دے اکبر دہ وین کیوں کی تی آدھی اوہے لہجاد ہے جدو حملہ کر کے وہ لے آئی آدھائی بابا ایک گھوٹ پانی ہوئے آہ بابیہ کہیں میں مو کھلے دا تو اپنی جبان میرے موہت پا آدھی مر گئی ہوا اکبر جا سو نے بھیرا دا یہ اوہ کھا مو کھل دا نہ بیکھا دو جی منزل تے اکبر بھیرا فیض تری منزل سنا ان سامنے امامیں جو تیسری منزل اوہ آپ نہ سکتا جی کون فیض ہے لیکن امام دسیا نہیں امام فرمے دن تیسری منزل مچھلی سجاد میں کیا پی سن دیا میں تیری منزل تی پچھی پیاس دی سیدہ دا جدو مچھلی نو پھانی دوبائے سٹے دنوں تڑپ دیئے کیوں تڑپ دیئے فرمایا پانی دی جدائی نہیں برداشت کا سک دی بی بی پوچھنا شروع کر دیتا ہے اچھا سجاد کتنا تڑپ دیئے مچھلی فرمایا تھوڑی دیر پھر کیا کر دیئے فرمایا تڑپن دی طاقت مکوے دیئے وقت کروٹ بدل دیئے کدی سجے کدی کھبے کتنی دیر فرمایا دو یا تن دفعہ پھر کیا کر دیئے مچھلی فرمایا کروٹ بدل دی طاقت مکوے دیئے وقت کئی لے مو کھلے دیئے کئی لے بند کرے دیئے اے سجاد مچھلی مو کیوں کھلے دیئے فرمایا پانی منگ دیئے ماتم کر کے آدھ یہ مچھلی نہیں ہے تا اثر بھرا دی شہادہ دے صد کے صد کے کیا بات ہے کیا بات تو اسے حق ادا کر دیتے بی بی آدھ یہ سجاد میں بھیرانو تڑت نہیں دیتے میں اجڑی دی کسمت میں کروٹنا بدل دا دیتے میرا مقدر میں مو کھلے دا دیتے اوچھلے بھیر کل پانی منگ دو سے میرے کل پانی کوئی نہیں تو سا سونا استقبال کی تے میں سہب دا ستر تا ماتمالی میں ہون پڑھنی ہے بی بی آدھ یہ چوتھی منزل دا سا سید رکھ رو دے دے سیدہ نہیں آدھ یہ میں چوکا جیمنے میں دے ساہا تھوڑے رہ گین سید آدھ چوتھی منزل دا آخری منزلے اس تو بعد موتے ہین سجاد او کی تھمک دیئے فرمایا اتنی دیر بندہ پیاسا رہے جو جسا مالا پانی وی سوک ونجے اے چوتھی منزل بی بی آدھ یہ دی کائی نشانی سید آدھ ہے جدو جسا مدھ پانی خوشکو ونجے حدیہ دے نالو گوشت وکھرا ہو ویڑ لگوے دے نکیہ نکیہ باوہ تو کمیز لہائیز آدھ یہ آپ ڈیکھ میں چوتھی منزل تک فیلہ مدھیہ حدیہ نالو گوشت وکھرا ہوگی